اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ مجاہد ٹائمز ناؤو نیوز کے ساتھ چلتے ہیں علاقہ خبروں کی جانب کمیشنر ساہیوال ڈویجن شویب پال سید کا ایک اور عوام دوست اقدام گلہ منڈی میں تیرہ کنال سے زائد سرکاری زمین گل سکول کو دینے کا اعلان ساہیوال علاقے کی سینکڑوں بچیاں جگہ نہ ہونے کے باعث تعلیم سے محروم تھی سرکاری زمین انیس سو اناٹھ سے کوپریٹیو بینک کے زیرے قبضہ تھی بینک نے یہ جگہ غدام بنا کر قرائے پر دی ہوئی تھی کمیشنر نے فوری طور پر جگہ کا قبضہ لینے کا حکم دے دیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فنانس جاسر فرید اور ایسسٹنٹ کمیشنر رانہ اورنزیب نے کمیشنر کو بریفن دی کوپریٹیو بینک نے یہ جگہ راشن سکیم میں گلہ سٹوریج کے لیے حاصل کی تھی ریپورٹ محمد نواز بھٹی ساہیوال کمیشنر ساہیوال ڈویجن شویب اقبال سید نے عرطاللہ روڈ کا بھی وزٹ کیا اور جاری منصوبوں پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا پسپک سیٹی مینجر علی خان نے کمیشنر کو جاری کام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی کمیشنر شویب اقبال سید نے کہا کہ زیرے تعمیر روڈ پر جاری کام کے میار اور رفتار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ریپورٹ محمد نواز بھٹی ساہیوال ایس ایس پی عمرکورٹ عزیز احمد کے احکامات پر جرائم پیشہ افراد دیسی شراب گھٹ کا مین پوڑی کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ٹاسک فورس آئی جی پی سنس سپیشل فورس اور عمرکورٹ پولیس کی مشترکہ کاروائی مختلف اقسام کی مزرے صحت تیس ہزار نو سو پینٹس گھٹ کا پوڑیاں برامد دس لیٹر دیسی شراب برامد ٹاسک فورس آئی جی پی سنس سپیشل برانچ اور پتھورو پولیس تھانے نے گھٹ کا مین پوڑی کے خلاف مشترکہ کامیاب کاروائی کرتے ہوئے سفینہ آداب جیسی مزرے صحت مختلف اقسام کی تیس ہزار نو سو پینٹس گھٹ کا پوڑیاں برامد کر لی جبکہ مفرور گھٹ کا ڈیلر اور سپلائر نظیر سمجو اسماعیل سانت اور امیر حسن سانت پر گھٹ کا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا کنری پولیس تھانے نے کامیاب چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے ڈکیٹی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم منٹھار بیل کو گرفتار کر لیا کنری پولیس تھانے نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے ملزم اشرف ببر کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے دس لیٹر دیسی شراب برامد ریپورٹ ڈکٹر ایملالوہ غانی بیورو چیف عمرکورٹ زلہ عمرکورٹ کے تحصیل ساماروں میں ڈکٹر شاہ نواز کیس میں نامزد پیر عمر جان سرہندی کی حمایت پر تحریک لبیہ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی پیر حجتولہ جان سرہندی سجاد مگل حفیظ راہو کی رہنمائی میں راہوباد سٹاپ سے پریس کلب تائن ریلی نکالی گئی احتجاج کیا گیا شاہ نواز کیس میں پیر عمر جان سرہندی کو بے گناہ فسایا گیا ہے پیر عمر شاہ نواز کی گرفتاری اور قانونی کاروائی کا مطالبہ کیا گیا واقعی پولیس کی کاروائی کا ہم سے تعلق نہیں ہے عمر جان سرہندی کا نام خارج کیا جائے ریپورٹ ڈکٹر ایملالوہ غانی بیورو چیف عمرکورٹ اوکارا انچارج ٹریفک ایجوکیشن جونٹ نے پرنسپل ڈی پی ایس اوکارا کے ساتھ ملاقات کی اور ٹریفک قوانین کے بارے طلبہ گو اغاہی دینے کی تاقید کی آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور ایڈیشنل آئی جی مرزا فاران بے کے ویزن کے مطابق اور ڈی پیو اوکارا راشد ہدایت اور زیر نگرانی انچارج ٹریفک ایجوکیشن جونٹ نے پرنسپل ڈی پی ایس کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو افسران بالا کے حکم سے اغاہ کرتے ہوئے ٹریفک قوانین کی اہمیت اور ہیلمٹ کے بارے میں اغاہی دی اور تاقید کی گئے کہ جو بچے موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی عمر اٹھانہ سال سے زیادہ ہو تو وہ لائسنس بنوائیں گے اور ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں گے ڈی پورٹ ازر شاہ چشتی پنجاب ایم پی اے سندھ اسمبلی اور سابقہ منسٹر نواب تیمور خان ٹال پر ایم پی اے نواب محمد یوسف ٹال پلزلا کونسل کے چیئرمین حاجی محمد بغا پولی کنری پہنچ گئے کنری ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین شکیل احمد باجوہ کے بتیجے تلہ باجوہ کی ناغہانی موت پر دکھ کا اظہار کیا اور دعائے مغفرت کی اس موقع پر ڈسٹرک کونسل ممبر میر گلام مجتبہ خان ٹال پر گلام اکبر درس یوسی چیئرمین خان صاحب حسن رسول ایم سی امرکورٹ وائس چیئرمین کمار ٹلوانی چودری علی رضا اور دیگر معززین موجود تھے ریپورٹ زیب بنگلانی امرکورٹ فاریسٹ آفیسر میاں چنو بلاک میاں چنو کینال رینج مہر شاہد سمپال ایک انتہائی قابل مکلی سورفر شنا شخصیت ہیں ان کی گیر معمولی انتظامی صلاحیتیں انہیں اپنے شعبے میں ممتاز کرتی ہیں ان کے عملے کے ساتھ دوستانہ اور شفیق رویہ انہیں ایک مسالی رہنماں بناتا ہے جہاں ہر رکن کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور وہ بہترین کارکردگی کے لیے متحرک رہتے ہیں شاہد اباس سمپال کی شخصیت میں احترام ہمدردی اور عظم کی خصوصیات نمائی ہیں ان کے دین آتی کے بعد انہوں نے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں جن کی بدولت وہ علاقے کی عوامی اور سرکاری حلقوں میں بھی جربہ کار اور قابل افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں انہوں نے بلا خوف و خطر کاروائیاں کی ہیں اور اپنے علاقے میں درخت رپودے لگا کر اپنی ذمہ داری احسن تریقے سے سرانجام دے رہے ہیں ساہی وال بورڈ نے انٹرمیڈیت امتحانہ دوزار چوبیس کے پارٹ ون فرسٹ یئر کے نتائج کا اعلان کر دیا جس کے تحت انتالیس ہزار آر سو پچھپن طلبہ و طالبات نے امتحانات میں شرکت کی کمیشنر ساہی وال چیئرمن ساہی وال بورڈ شویب اقباسیت نے اپنے دفتر میں ریزرٹ کا اعلان کیا اس موقع پر بتایا گیا کہ چھتیس ہزار چھے سو انیس طلبہ و طالبات نے ریگولر جبکہ تین ہزار دو سو انتالیس نے پرائیویٹ امتحان میں شرکت کی جن میں بل ترتیب انیس ہزار چار سو پینسٹ اور آٹھ سو اٹھاون طلبہ و طالبات کامیاب قرار پائے انہوں نے مزید بتایا کہ اس امتحان میں بائیس ہزار چھے سو اٹھانوے طالبات اور سترہ ہزار ایک سو چھے سٹھ طلبہ نے شرکت کی ریزرٹ کے اعلان کے موقع پر سیکرٹری بورڈ راو علی ریاض ڈیپٹی سیکرٹری محمد ارشد ایسسٹنٹ کنٹرولر رمضان انجم اور سسٹم اینالیسٹ محمد رفیق بھی موجود تھے ریزرٹ کے مطابق زلہ پاک پتن سے پاس ہونے والے طلبہ و طالبات کی شرح ورڈ ہارڈ ڈے کی مناسبت سے ساہی وال ٹیچنگ ہسٹال میں اغاہی سیمینار اور واقعہ تمام واقعہ میں کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر سمیت پیرا میڈیکل سٹاف اور شہریوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی واقعہ کا مقصد شہریوں کو دل کے امراض سے بچاؤ کے بارے اغاہی دینا تھا پرنسپل میڈیکل کولیج پروفیسر عمران حسن خان نے شرکا واقعہ کو انسانی جسم میں دل کی اہمیت کے بارے اغاہ کیا اس موقع پر ڈاکٹر ناجم الساکیب کا کہنا تھا کہ دل کی بیماریوں میں مریض کے لیے ہلکی پھلکی ورزش اور سادہ طرز زندگی اہم ہے کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر حسیف رضا کا کہنا تھا کہ شگر اور دل کے مریضوں کے لیے احتیاط علاج سے زیادہ ضروری ہے کارڈیالوجی وار سے شروع ہو کر بیرونی گیٹ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ڈیپورٹ اللہ دیتا کمیانا ساہی وال مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.timesnownews.live